پیر گل یہ ہے فم نائیٹی ٹو آپ کی آواز اور آپ سنتے ہیں سنڈے کو شعور زندگی میں ایک خوبصورت مہمان کو اور کیونکہ سپیشل ایوینٹ چل رہے ہیں انتیس اکتوبر کو وارڈ سٹوک ڈے ہے تو ہم نے اس ایوینٹ کے ریلیونٹ اگاہی کے لیے اویرنس کے لیے آج اپنے سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر نومان غفار آوان کو جو ڈی پی تی ڈاکٹر آف فیزیو تھراپی ہیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیسٹری سے انہوں نے ڈگری حاصل کیا ہے اور کنسلٹر نے فیزیکل تھراپیسٹ ہیں نائشنل ہاسپیٹل شادباغ میں اور سنڈے کو فیملی سرجیکل ہاسپیٹل حبیب آباد میں بیٹھتے ہیں آپ میمبر ہیں پاکستان فیزیکل تھراپی اسوسییشن کے اور ڈاکٹر صاحب کے کل کے دن نیوز پیپر کے اندر سٹوک کے حوالے سے آٹیکل بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور کچھ ٹی وی پر بھی ڈاکٹر نومان دی کر رہے ہیں اویرنس کے حوالے سے بچاؤ حفاظتی تعدابی اور وجوہات کے بارے میں ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوگی ڈاکٹر نومان کی تو آپ ڈاکٹر نومان کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کے اس قسم کے مسائل ہیں خاص کر وہ لوگ جن کی رسائی نہیں ہے جن کو اویرنس نہیں ہے جن نے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ تھروپی سے بھی اس کا علاج ممکن ہے مشینری سے علاج ممکن ہے کچھ ایکسرسائزوں سے اس کا علاج ممکن ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں 0-330-694-640 پر ڈاکٹر نومان گفار آپ کے دیں گے جواب بڑک سب خوراک کے حوالے سے ڈسکشن جاری تھی ہماری جی بلکل اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ دودھ بلکل استعمال نہیں کرتے خواتین ہمارے سسائٹی کے اندر وہ بھی دودھ کا استعمال بلکل کم کرتی ہیں تو پرسٹ او فال بونز کو سٹرونگ کرنے کے لیے ڈیری پروڈکٹس کا استعمال بہت ضروری ہے کہ اپنے دودھ لازمی استعمال کریں اس کے علاوہ یہ ہے کہ پروٹینز ہماری ڈائیٹ کے اندر ہونی چاہیے گوشت کھائیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک احتدال کے ساتھ اور ہر بندے کی ضرورت ہے وہ اس کی جسم کی فزیق کے مطابق ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹرز سے کنسلڈ کر کے کہ کتنی مقدار کے اندر آپ نے پروٹین لینی ہے یہ چیزیں ڈسکس کریں ڈاکٹرز کے ساتھ پروٹین آپ کی ڈائیٹ کے اندر ہونی چاہیے اس کے علاوہ کیلشیم وائٹامنز یہ ساری چیزیں مناسب مقدار کے اندر ہمیں اپنی ڈائیٹ کے اندر لینی چاہیے اگر ہم اوستو پروسس کی بات کر رہے تھے تو آسٹو پروسس کے لیے بونز بیگ ہو رہی ہیں اس کے لیے سمٹائنز وائٹامن ڈی کے انجیکشنز مارکٹ کے اندر مختلف برینڈز کے آتے ہیں تو وائٹامن ڈی کے انجیکشنز خواتین کو خاص طور پر ہڈیوں کے مسائل کے لیے وہ لازمی استعمال کرنے چاہیے میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کے انجیکشنز یہ پینے کے لیے ہوتے ہیں آپ دودھ ایک کپ دودھ کے اندر یہ ایک انجیکشن ڈال کے پی لیں ہر پندہ دن بعد پی لیں اور ٹوٹر یہ ہے کہ چھے سے آٹھ انجیکشنز اگر پی لیا جائیں تو خواتین کے ایک سال دو سال تک ان کو ہڈیوں کے مسائل پیدا نہیں ہوتے لقصہ میں اس میں ایج فینٹر کوئی رول پلے کرتے ہیں بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں خواتین خاص طور پر جب وہ فورٹی یئرز فورٹی فائیویئرز ایج ان کی کروس ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی ہڈیوں کے اندر میں یہ مسائل زیادہ تعداد میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ورڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں ان کے عداد و شمار کے مطابق ہر تین میں سے ایک خاتون اور ہر پانچ میں سے ایک مرد یہ آسٹو پروسس کا شکار ہوتا ہے ہر تین میں سے ایک خواتین میں یہ ریشو زیادہ ہے خواتین میں یہ ریشو بلکل زیادہ ہے ہرمونل ڈسٹرمنسی کی وجہ سے ان کے تھوڑا یہ ہے کہ ہرڈ ان کے کام بھی نہیں ہے اس ہرمون ہوتا ہے فی میلز کے اندر اسٹروجن ٹھیک ہے جب ایج بڑھتی ہے جو ان کے گروتھ کا رسپونس ہے یہ سیکھالوجی میں پڑھاتا ہے جب ایج بڑھتی ہے تو فورٹی فائی ویلز کے بعد اسٹروجن کی پروڈکشن جسم کے اندر کم ہو جاتی ہے اسٹروجن ہے کہ اسٹروجن ہے کہ وائٹل رول پلے کرتا ہے بونس گروتھ کے اندر جب یہ ہرمون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم کے اندر تو اس وجہ سے ہڑیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا جو لوگ کافی مطلب جن کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے جو گھر خانہ داری کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اسٹروجن دراصل گروتھ کا رسپونسبل ہے آپ کی بڑھتری کا آپ کے جسم کے اندر جو فنکشن ہوتے ہیں ان کا تو وہ عمر کے ساتھ فی میل میں اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں تو سب مطلب یہ الابوریٹ کریں جی اب اس میں آسان حفاظ میں اگر ہم سمجھانا چاہیں تو خواتین کے اندر جتنی بھی فی میل کریکٹریسٹیکس ہیں یعنی جو اتنی بھی نسوانی خصوصیات ہیں ٹھیک ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میجر ہارمون ہے جو کیمیکل ہے خواتین کے جسم کے اندر اس کا نام اسٹروجن ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو ان سارے مسائل کے بچاؤ کے لیے فیزیو تھرپی سب سے مین چیز ہم فیزیو تھرپی ایک تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں وہ ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے کتنی ایکسرسائز کرنی ہے کون سے جسم کے مسئل زیادہ ویک ہو گئے ہیں ٹانگیں زیادہ کمزور ہو گئے ہیں بازو زیادہ کمزور ہو گئے ہیں یا کمر کے اندر زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ خاص ایکسرسائز سمجھائی جاتی ہیں پیشنٹس کو بتائی جاتی ہیں اور ان کو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی مقدار کے اندر کرنی ہے کتنی دیر کرنی ہے تو اس سے ان کا ہڈیاں کمزور ہونے سے بچ سکتی ہیں اب اس میں ساتھ ساتھ ہمارے مسل چونکہ یہ سارے ڈائریکٹ بونز کے ساتھ ہٹایا جائیں تو مسلز کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں جب مسلز سٹرونگ ہوں گے تو بونز کے اوپر سٹرس کم سے کم آئے گا جب بونز کے اوپر سٹرس کم آئے گا تو بونز فریکچر نہیں ہوں گی تو یہ ہے کہ مسلز کے لیے سپیسپیک ایکسرسائز ہیں پھر بونز کے لیے ایکسرسائز ہیں تو ان سب کے لیے آپ کسی بھی پیشنٹ کو اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہڈیوں کے اندر درد رہتا ہے جس سے ہم کے اندر اکڑاؤ رہتا ہے کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا سستی چھائی رہتی ہے اور خاص طور پر خواتین زیادہ عمر کی خواتین اور مرد حضرات بھی ان کو ایک دفعہ وہ فیزیو تھرپسٹ سے لازمی کمسلٹ کر لیں وہ ان کو سمجھا دیں گے گائیڈ کر دیں گے ہوم پلین دے دیں گے ہوم پلین سے مراد وہ ایکسرسائز ہیں جو وہ آسانی سے گھر میں کر سکتے ہیں ان کو فیزیو تھرپسٹ کو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے وہ فیزیو تھرپسٹ ان کو سمجھا دیتے ہیں اس کے بعد وہ آسانی سے گھر میں کرتے رہے ہیں ایک روٹین بنالیں پہلے ہم نے بات کی نماز کی تو نماز کے ساتھ ان ایکسرسائز کی روٹین بنائی جاتی ہے جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو اس کے بعد آپ پانچ دفعہ دس دفعہ یہ والی ایکسرسائز کر لیں تو اس سے آپ اپنی ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اپنی صحت مند اور خوش غوار زندگی گزار سکتے ہیں اچھا یہ تو آپ فیزیو تھرپیگا کی ادار کے بارے میں دسکیشن کر رہے تھے اچھا یہ تھوڑا اس کا بتائیے گا کہ یہ کوئی زیادہ مہنگا تو نہیں ہوگا نہیں اگر ایک آدھا سیشن اٹینڈ کرنا پڑتا ہے جس کے اندر گائیڈ کر دیا جاتا تو دیفنیٹلی اس کی ایک پیس چارج کی جائے گی لیکن یہ ہے کہ یہ لائف ٹائم ان کے لئے سیونگز ہے کہ جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی تو ان کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہڈی کمزور ہونے کے بعد ٹوٹ گئی تو اس کے بعد سرجری کے مسائل الگ سرجری کے کھرچے الگ اور پھر یہ کہ سرجری کے ہو جاتی ہے بعض دفعہ عورت خواتین کو اولڈ ایج کے اندر جا کے جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو کس طرح مینج کیا جائے سرجن بھی پریشان ہو جاتا ہے تو وہ سرجری سے پہلے بھی فیزیو تھیرپی ہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے مسائل کو سٹرونگ کریں فیزیو تھیرپی سے یا مسائل سٹرونگ ہوں گے تو اس کے بعد سرجری کی جائے گی سرجری ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی فیزیو تھیرپی کی ضرورت پڑے گی تو یہ کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے تو اس سارے مسائل سے بچاؤ کے لیے جتنے بھی اولڈ ایج پیپل ہیں فیفٹی پلس ان کو ایک دفعہ لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے کنسلٹ کر لیں گے تو وہ اپنی باقی جتنی زندگی ہے وہ ہیلتی گزار سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ جو لوگ زیادہ تر تھوڑی پین ہوتی ہے تو فورم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مقامل کے پاس اور انجیکشن وغیرہ لگا لیتی ہیں جی وقتی عرام آجاتے ہیں بالکل اب اس میں یہ نا کہ سب سے پہلے ہمیں اس کی وجہ معلوم کرنائے کہ وہ پین ہوتا ہے وہ پین مسل�áveis کی وجہ سے پین بونس کی وجہ سے پین جوائنس پروج dwelling کی وجہ سے یای انگر پین مسلود pain یا ی علاجışشم بعض دفعے نیورونز میں پین رہی ہے یا انجیکشن باتیмен اس کی وجہ سے پین فروج تو اگر پین خدم Through اس کی وجہ انٹر واپس ہاہی میں آپ profiles بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اصل فائدہ کرے گی تو پھر یہ ہے کہ اگر فیزیو تھیرپیس سے آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے اصل مسائل کی وجہ آپ کو بتا دیں گے پھر اس مسائل کے حوالے سے جب آپ کی مکمل تشخیص ہو جائے گی تو آپ بہترین علاج بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو درد سے چھٹکارہ بھی مل جائے گا مطلب بنیادی طور پر آپ کے یہی کہنا ہے کہ جتنی زیادہ ویڈنس ہوگی بلکل لوگوں کو پتہ لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا لوگوں کو میلی بھی سٹسفیکشن ہوتی ہے کہ وہ اصل مسئلے یا اصل ڈارگر تک جلے گی اب دیکھیں نا پوری دنیا اس وقت سپیشلائزیشن پر چلی گی ہم کسی بھی مسئلے کے لیے دونتے ہیں گے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ پرسن کون ہے ہم کسی بھی آرے گرے کے پاس نہیں جاتے اب جتنے لوگوں کا ویرنس ہو رہی ہے وہ اپنے اب دیکھیں کسی کو برین کا ایشو ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے فرسٹ آف آل کہ سائکلوجیکل یا نیورلوجیکل تو نیورو پرسن کو ڈیل کرنا ہے نیورو میڈیسن کو چیک اپ کروانا ہے نیورو سرجن کو چیک اپ کروانا ہے تو یہ نیورو سپیشلیسٹ کی فیلڈ آ جاتی ہے اسی طرح کسی کے میدے کا مسئلہ ہے تو وہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو کنسلٹ کرتا ہے کسی کا ہارٹ کا ایشو ہے تو وہ بندہ کارڈی ایک سرجن کو کارڈی ایک سپیشلیسٹ کو ڈھونڈتا ہے تو یہ ساری دنیا اب سپیشلیسٹ پر چلی گئی ہے تو جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں مسلز کے بونڈز کے جوائنٹس کے ریر کی ہڈی کے گردن کے کندے کے کلائیوں کے اب پورے جسم کے اندے جتنے جوڑ ہیں ان سب کے مسائل کے لیے فیزیو تھرپسٹ فرسٹ ان لاسٹ آپشن ہے تو آپ کو فیزیو تھرپسٹ لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے